اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایٹ سیون اور میں ہوں ناجی آشر ہمارے آج کے پروگرام کی ٹاپ سٹوریز یہ ہیں اجلاسوں کا موسم دو دن تین اہم اجلاس اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تجاویز فیصلے اور اقدامات پر اتفاق تو ہو رہا ہے لیکن عمل درامت کب اور کیسے ہوگا اور بھارت سرجیکل سٹرائک کے خمار سے باہر آ گیا آوازیں اٹھنے لگیں سوالات پوچھے جانے لگے بھارتی اوپوزیشن جماعتوں نے ثبوت مانگ لیے لیکن میڈیا اب بھی پردہ ڈال رہا ہے دو دن تین بڑے اجلاس مشاورت ہو رہی ہے تجاویز پیش کی جا رہی ہے فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان میں ان دنوں اجلاسوں کا موسم ہے تین بڑے اجلاس ہو چکے اور اب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کا اب سے کچھ دیر کے پہلے پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان عمران خان نے بوائی کارٹ کا اعلان کیا ہے جو یقیناً مایوس کن ہے کیونکہ مسلسل دو روز سے جس اتحاد کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا اس اعلان کے بعد اس اتحاد کو ٹھیس مہنچی ہے بہرحال کل پارلیمنٹ جماعتوں کا اجلاس ہوا جس میں اتحاد کا مظاہرہ ہم نے دیکھا اور آج نیشنل ایکشن پلان اور قومی سلامتی سے متعلق اجلاس ہوئے ہیں صوبوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور چاروں وزرائے آلہ کو بریفنگ دی گئی کہ موجودہ حالات میں یہ تینوں ہی اجلاس تھے بہت ہی اہم نظر آئے جن میں کئی نکات ایسے تھے جن پر اتفاق بھی ہوا آج کے اجلاسوں میں ہونے والے فیصلے انتہائی اہم ہیں قومی سلامتی سے متعلق اجلاس میں اقوام متحدہ سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس کے علاوہ فوج کی پیشاورانہ تیاریوں پر اظہار اتمنان ہوا اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ پاکستان کسی بھی قسم کے جارہانہ ازائم ہرگز نہیں رکھتا اسی طرح سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل میں ہائل رکاوٹیں دور کرنے کا فیصلہ ہوا اہداف اور عمل درامت کا ٹائم فریم متعین کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر جہاں غیر اتمنان بخش کام ہوا اسے دور کرنا ہوگا قانونی اصلاحات پر زور دیا گیا صوبائی کمیٹیوں کے قیام کا معاملہ بھی زیرے بحث آیا اور صوبوں کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھانے کی بات ہوئی ہے یہ تینوں ہی اجلاس بہت خوش آئند ہیں اور اندرونی اور بیرونی کے معاملات اور مشکلات جن سے اس وقت ہم نبرد آزمہ ہیں ان سے نمٹنے کے لیے بہت مضبط پیغام دیا جا رہا ہے لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ اجلاس تو سب ہو رہے ہیں ان اجلاسوں کا ریزلٹ کیا ہے ان تینوں اجلاسوں میں ہمیں جو فیصلے اور تجاویز نظر آئی ہیں کیا ان فیصلوں اور تجاویز کے لیے کسی قسم کی کوئی حکمت عملی سامنے آئی ہے ابھی تک یہ کلیر نہیں ہو سکا ہے کہ ان تجاویز پر اور ان فیصلوں پر عمل کون کرائے گا اور کس طرح سے ہوگا کیا ان اجلاسوں کا مقصد صرف صوبوں اور سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا تھا یا واقعی حکومت کچھ کرنے میں سنجیدہ ہے یا بس اجلاس برائے اجلاس ہی ہیں آج کا یہ سوال اس پر ہم بات کریں گے نواز لیگ کے رہنما سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن پہلے ایک بریک دیکھتے رہی ہے پاکستان اٹھ سامن ویلکم بیک دو دن میں ہونے والے تین انتہائی اہم اجلاس اس میں جو تجاویز دی گئیں فیصلے کیے گئے اب ان پر عمل درامت کیسے ہوگا اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نواز لیگ کے سینیٹر عبدالقیوم صاحب بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب آپ کا دو دن جس میں تین اہم اجلاس ہوئے کل پارلمانی جماعتوں کا اجلاس ہم نے دیکھا آج نیشنل ایکشن پلان اور قومی سلامتی امور پر اجلاس تینوں ہی اجلاس بڑے اہم تھے اور ان میں کئی اہم فیصلے ہوتے ہوئے ہمیں نوازر آئے ہیں لیکن ان فیصلوں پر اب عمل درامت کرنے کے لیے سٹرائٹیجی کیا بنائی گئی ہے کیا ریزلٹس نکلیں گے اس کے دیکھیں سٹرائٹیجی سٹرائٹیجی کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے آلریڈی نیکٹا کی موجود ہے سیٹ اپ موجود ہے ساری سروسز کو انسٹرکشنز موجود ہیں اور اس کے اندر ابھی جب اس طرح کی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے تو اسی چیز کو وہ ایک رین فورس کرتے ہیں تو اس لیے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں پالیسیز بن رہی ہیں پالیسیز پہ بیس کر کے پھر سٹرائٹیجیز بنتی ہیں اور پھر ان سٹرائٹیجیز کو ایمپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے تو یہ جب مل کے بیٹھتے ہیں سارے تو یہی ایک بڑی طاقت ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کنسلٹ کر رہے ہیں اور آپ کو احساس ہے کہ قومی سلامتی کی یہ عام کہ یہ عام ایشو ہیں اس کے اوپر ہماری ایک متفقہ آواز جانی چاہیے اور متفقہ اکمت عملی ہونی چاہیے اور آئی کے ناشور یوں کہ یہ پالیسی ہے یہ جاری رہے گی اور ہم سارے اپنے جو بھائی ہیں پارلیمنٹیرینز مختلف جگہ سے الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں مختلف فلورز کے اوپر ہے سینٹ کے اوپر ہاؤس میں ہیں یا اپنی نیشن اسیمبلی میں ہیں ان سب کے ویو پوائنٹ کو کنسیڈر کر کے قومی پالیسی اور قومی سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے سینٹر صاحب آپ نے بڑے اچھی طریقے سے جو پروسس ہے وہ تو بیان کیا ہے جو میں سمجھ ہوں جلاس ہوئے پالیسی بن گئی اب یہ پالیسی نیکٹا کے پاس جائے گی اور وہ حکمت عملی ترتیب دے گی اس کے مطابق کی عمل ہوگا یہ جو رینپورسمنٹ ہے آپ نے کہا یہ کروائے گی ایسے جائے گی اور کیا نیکٹا اتنا آہ قابل عمل ہو چکا ہے اتنا اس کو آہ ایکسپیڈائٹ کیا جا چکا ہے کہ وہ اس پر عمل درامت کرا سکے دیکھیں اس کی جو بات ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی پالیسیز کو ریویو کیا جاتا ہے پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جب سٹریٹیجیز بنتی ہیں تو اس کے لیے انسٹیچوشنز پہلے سے موجود ہیں آپ کی انٹیلیجنز کے سیٹ اپ ہیں نیکٹا کا ہے آپ کی ہوم منسٹریوں کے لوگ ہیں آپ کی اپیکس کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں تو ان کے تھرو ان کو امپلیمنٹ کرنی میں اور زیادہ رینفورس کیا جائے گا یہ ہے یہ کوئی نئے سیرے سے ہم نیا کوئی ویل ایجاد نہیں کر رہے ایک لائن پہ چلے ہوں اس میں ہمیں کامیابی ہو رہی ہے رہے ٹھیک ہے زرب عزبوہ کراچی ہوا آج کا اجلاس اس میں نیشلین پر عمل سے متعلق صوبوں کی جو شکایات تھی اس اور مشکلات تھی اس کا ذکر کیا گیا مشہر قومی سلامتی ناصر جنجوہ نے بریفنگ بھی دھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ آہ سامنے آیا ہے اب تک دیکھیں دیکھیں جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ اپنے طور پہ ہائی لائٹ کرتا ہے اور چاروں چیف منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے جو لوگ آہ سیکیورٹی کے انچارجز ہیں وہ ہیں تو یہ بات ریجسٹر ہو جاتی ہے اور ہائی لائٹ ہوتی ہے ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے منٹس ہوں گے ان کے اوپر ڈریکشنز ہوگی جو ڈی سی این ہے اس کا ہینڈ اوٹ کے مطابق رسپانسیبیلٹیز ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی جہاں کمی ہے اس کو پورا کیا جائے گا تو یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آمدن نشستن گفتن اور برخواستن یہاں بیٹھ کے ساری کل بھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا اس کے بعد ایک ہینڈ اوٹ آئے اور اس کے بعد ساری چیزوں پہ اگری ہوا نیشنل انٹل سیکیورٹی پارلیمنٹ کی کومیٹی کی بات ہوئی ہے اس کے اوپر ابھی عمل شروع ہو جائے گا تو یہ انشاءاللہ ایمپلیمنٹ ہوں گی ٹھیک ہے یہ جتنا بھی اجلاس ہو رہے ہیں اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بڑا پوزیٹیو آنا چاہیے اور جس طرح سے مل بیٹھ کر فیصلے کیا جا رہے ہیں یقینا یہ ایک بہت خوش آئین عمل ہے جو ایک پروسس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے ہم نے اندرونی معاملات کی تو بات کر لی اب ذرا ہم بات کر لیں کہ کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو دیکھ رہی ہے خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کی جو ٹینشن ہے امریکہ نے پاکستان اور بھارت دونوں سے ہی تہامل کی اپیل کی پاک بھارت موجودہ کشیدگی میں امریکہ کہ کردار کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تسلی بخش ہے صرف بیانات دینے سے یہ کشیدگی کا خاتمہ ہو جائے گا یا امریکہ عملی طور پر میدان میں آنا چاہتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک ملک زیادتی کر رہے ریاستی دہشتگردی کر رہے لوگوں کو مار رہا ہے نیاتے لوگوں کا خون ہو رہا ہے ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اگر ایک سپر پار یہ کہتی ہے کہ تعمل سے کام لیں اور وہ بلیم نہیں کرتی ان کو تو کہ آپ امپارشل نہیں ہیں آپ پارشل ہیں اگر تو آپ غیر جانبدار ہوں تو آپ حق کو حق کہیں تب آپ غیر جانبدار ہیں اگر آپ حق کو باطل کو حق کہیں یا حق کو مانے نا تو پھر آپ غیر جانبدار نہیں ہیں پھر آپ جانبدار ہیں تو آئی ام شور کہ امریکہ کو ریالائز ہوگا آئے گا جب وہ انڈیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ اس طرح کی ایکسیسز نہ کی جائیں بہت شکریہ سانیٹر عبدالقیوم ہمارے ساتھ تھے اور ہم بات کر رہے تھے آج ہونے والے اہم اجلاس پر اب ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ بھارت میں سرجیکل سٹرائک کے جو دعوے تھے اس پر آوازیں اٹھنے لگی ہیں ثبوت مانگے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بلاخر بھارت سرجیکل سٹرائک کے خمار سے بہار آ رہا ہے ایک ہفتہ لگا وہ سوال جو سرجیکل سٹرائک کے دعوے کے وقت اٹھنے چاہیے تھے وہ سوال جو میڈیا کو اٹھانے تھے اور جو آواز صحافیوں کو بلند کرنا تھی وہ آگا